اسلام علیکم جیو بیلکم ٹو آشا ایس 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 ڈیری بلوک میں آج میں چھوٹی سی ایک ویڈیو لے کے آئی ہوں آپ کے لئے صبح صبح کا ٹائم تھا تو صبح اٹھ کے سب سے پہلے ظاہر ہے جو لیڈیز نے کچن میں ہی جانا ہوتا ہے تو بس میں صبح صبح اٹھ گئی تھی اور نماز بغیرہ سے فارغ ہوں کے تو یہاں پہ میں پانی اپنے لی گرم کر رہی تھی کوشش کرتی ہوں کہ میں صبح صبح جو ہے تھوڑا سا گرم پانی بھیلوں بریک فاس سے پہلے یہ بہت اچھا ہوتا ہے آپ کے لئے آپ کے مرٹیپولزم کے لئے بہت عبردست ہوتا ہے یہ تو اس کے علاوہ بیٹی میری جا رہی تھی جی سکول تو اس کے لئے یہاں پہ انڈا وائل میں نے کر کے رکھا تھا اور چائے کا کپ تھا تو صبح صبح وہ یہی کھا کے جاتی ہے وہ بھی آدھا انڈا جو ہے اس نے چھوڑا ہوتا ہے تو بس یہاں پہ وہ سکول چلی گئی تھی بھائی اس کا سکول چھوڑ کے آگیا تھا اس کو کیونکہ ٹین کلاس کی جو ہیں وہ کلاسز ہو رہی ہیں تو ان کی تیاری کروا رہے ہیں پیپرز کی تو پھر وہ ایک دن چھوڑ کے ایک دن سکول جا رہے ہیں تو یہاں پہ بس میں بریک فاسٹ جو تھا وہ میں دے چکی تھی اور جو ہزبن تھے میں نے بجا چکے تھے اور یہ جو کلپ میں نے آپ کو دکھا رہی ہوں میں نے جی ویجیٹیبل کی ریسپی دی تھی فرائیڈ رائز کے تو میں اس کے لیے ویجیٹیبل کاٹ رہی تھی اور جس طرح سے میں کاٹ رہی تھی تو میں نے ایک چھوڑا سا کلپ بنا رہی ہے میں نے کہا آپ کو دکھاؤں کہ میں اس کٹر کی مدد سے بہت آسانی سے جو ہے وہ ویجیٹیبل جو ہے وہ کٹنگ کر لیتی ہوں اور یہاں پہ جی آئیشہ کا موڈ ہو رہا تھا اور اس کی بڑی بہن کا گول گپے بنانے کا تو گول گپے بنا رہی تھیں یہاں پہ تو کچھ گول گپے جو ہے وہ صحیح بن رہے تھے اور کچھ جو ہے وہ وہیں پہ بالکل دب رہے تھے تو یہ بھی میں نے ایک چھوڑا سا کلپ جو تھا وہ رکھ لیا تھا تو اگر بچے گھر میں ہوں تو اسی طرح سے ان کا کبھی کسی چیز کا موڈ ہو جاتا ہے اور کبھی کسی چیز کا یہ آئیشہ جی اپنی تھوڑا سا قرآن پاک پڑھ رہی تھی اور اپنی قزن کے ساتھ بیٹھ کے تھوڑا رویجن کر رہی تھی اپنا سبق تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تو پھر بندہ کہتا ہے کہ جو گھر میں چیز ہیں وہ بنا لیں تو یہاں پہ میں تھوڑا سا مٹرالو تیار کر رہی تھی اور یہ تقریباً کوئی بارہ ایک بجے کا ٹائم تھا نیکسٹ ویک جو تھا بڑا اچھا بڑی اچھی دھوپ نکلی تھی رہور میں بڑی پیاری دھوپ نکل رہی تھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہم نے بکریاں وغیرہ رکھی ہوئی ہیں وہ بھی دھوپ میں بالکل کونے میں کھڑے ہو رہے تھے کہ جہاں پہ ان کو زیادہ اچھی دھوپ مل سکے ہر بندی کا یہی حال تھا بہت زیادہ گرمی سے نکل سردی سے نکل کر تو ہر بندہ جو تھا وہ دھوپ دھوپ رہا تھا تو جب یہ دھوپ نکلی ہے اچھا بڑی کرتی ہوں کہ میں پورے ویک کی گوسری جو ہے وہ ویجیٹیبل کی کٹھی کر لوں تاکہ ذرا تھوڑا آرام سے ٹائم نکل جاتا ہے تو یہاں پہ میں نے گاجرے نہیں تھی قدو لیے تھے اور لیمن اس کے علاوہ پودینہ دھنیا اور ہری مرچیں ادرک مطلب جو جو چیزیں ہوتی ہیں اور کھیرے سیرر بھی تھے اور اس کے علاوہ میں نے جی کیپسکم لی تھی چائنہ گاجرے تھی وہ میں بھول گئی تھی اس مردبہ لینا تو یہاں میں تھوڑی تھوڑی سبزی جو ہے وہ دھو کے رکھتی جا رہی تھی کوشش کرتی ہوں کہ ضروری ضروری جو سبزی ہے وہ کافی سبزی تھی تو میں کوشش کر رہی تھی کہ کچھ جو ہے میں دھو دھو کے رکھتی جاؤں باقی پالک وغیرہ اور جو ویتی وغیرہ ہوتی ہے وہ میں دھو کے کاٹ کے تو زیادہ فریز کر دیتی ہوں یہاں پہ ٹماٹر وغیرہ بھی میں نے دھو لیے تھے اگر آپ نے دھو کے چیزیں رکھی ہو تو کافی آسانی ہو جاتی ہے آپ کو استعمال کرتے ٹائم اتنی ٹینشن نہیں ہوتی ہے نہ ہی آپ کا فریج بغیرہ جو وہ گندہ ہوتا ہے ادرک دھونی بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے بہت زیادہ مٹی لگی ہوتی ہے اس کے اوپر لیکن اگر میں نے اس کو سیف کرنا ہو تو اس سے پہلے دھو کر میں اس کو تھوڑا سا کپڑے کے ساتھ رائے کر لیتی ہوں اس سے یہ ہوتا ہے کہ ادرک جو ہے خراب نہیں ہوتا کچھ ادرک جو ہے میں وہ نیچے والے حصہ میں رکھتی ہوں فریش کے اور کچھ جو ہے وہ فریز کر دیتی ہوں اور زیادہ تر جو میں پیسٹ وغیرہ بناتی ہوں ادرک لیسن کا وہ میں فریز ہوئی بھی ادرک کے بناتی ہوں آلو دھونے بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں ان پر بھی بہت سے زیادہ مٹی لگی ہوتی ہے کبھی بچوں نے کچھ بنا رہا ہوتے ہیں کبھی کچھ تو پھر یہ بھی آسانی ہو جاتی ہے آپ کو تو یہاں پہ جو تھی پافی ٹائم ہو گیا تھا مجھے اور ویجیٹیبل دھوتے دھوتے تو آہستہ آہستہ تمہیں دھو دھو کی رکھتی جا رہی تھی اور سیف کرتی جا رہی تھی فریز میں تو یہاں پہ میرے ویجیٹیبل جو تھی میں نے ڈرائے ہونے کے لیے رکھ دی تھی تاکہ جو ان کا پانی بغیرہ ہے وہ تھوڑا رین ہو جائے تو پھر میں اس کو فریز میں سیف کر سکوں تو بس میرا امید کرتی ہوں میرا چھوٹا سا بلوگ آپ کو پسند آئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اور آپ کے ساتھ شیئر کروں